ایک ہے فتح جنگی بیوٹی اور ایک ہے دیسی بیوٹی اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جاندار و شاندار جانوروں کی ٹوریں باقی سب ٹوریں چیک کریں باقی سب چھوڑیں اللہ خیر ڈریفٹیں مہارے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزوان نبیل آسف اور آپ میرا چنل دیکھ رہے ہیں ٹرکس اور بریڈز تو جی امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آپ کا شوق بھی ٹھیک چل رہا ہوگا تو جی اس وقت میں موجود ہوں مین گوندل آیا تو میں ادھر منڈی تھا لیکن منڈی یہ بھی لگی کوئی نہیں تو ادھر ہیں تو سیب بھائی تو سیب بھائی کے پاس ہیں کافی جانور ابھی آپ کو ان کا شوق کروائیں گے اور ملاقات بھائی تو سیب بھائی سے اسلام علیکم تو سیب بھائی کیسے ہیں آپ ماشاءاللہ کتنے جانور ہے آپ کے پاس اس وقت جانور تو بارہ تیرے بارہ تیرا جانور ہے چیک کروائیں گے آپ آئیں جی یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں جی دوسیب بھائی کے نسل کا بچہ ہے یہ یہ ناظرین دوسی نسل کا جانور ہے آپ دے سکتے ہیں دو دانت ہے جی چار دانت چیک کروائیں جی سی 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 ماشاءاللہ اس کی طرح ٹور چیک کروائیں ناظرین کو یہ آپ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ ناظرین اچھی پلائی میں جانور ہے تو سی پہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی آپ اس کا ناظرین تین لاکھ بیس دار پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور کہاں تک دینے کا رازہ ہے سی 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 دو لاکھ ساٹھ پینڈ تک لگ چکا ہے باقی آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان سے کیسا ریڈ بناتے ہیں اس کے بعد جی ایک یہ جانور یہ ناظرین ساہیوال نسل کا جانور ہے یہ بھی دو داند میں تو سی پہ اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کا ناظرین دو ساٹھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یہ کتے تک دینے کا اراد ہے سی 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 دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ان کے باس جانور خوبصورت ہے ماشاءاللہ خوبصورت ہے اچھا ہے اس سے سلتے ہیں آگے یہ کون سے نسل ہے یہ بھی دیسی میں ہے ٹھیک ہو گیا جی دو داند ہے دو داند ہے اچھا جی اور یہ اس کا کتنا وزن ہوگا اس کا وزن تقریباً ساڑھے تین من ہوگا ساڑھے تین من وزن ہوگا صحیح 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 ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اچھا جی ناظرین یہ بھی جانور دو داند کا ہے آپ کے پاس زیادہ تا دیسی نسل ہی ہے اچھا چلتی دیسی ہے آپ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت یہ خوبصورت ٹور ہے اس کی کیا ڈیوانڈ بتائی تھی آپ نے اس کا جی دو ساٹھ مانگ رہے ہیں یہ ناظرین بکول ان کے ساڑے چار من کا جانور ہے ماشاءاللہ خوبصورت ہے تیرا جانور ہے اچھا جی اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ایک جانور یہ ہے یہ بھی تصریف بھائی کھولنے لگے ہیں یہ یہ تھوڑا جانور ڈرہ ہوا ہے آپ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ دو داند جانور ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ تو اس کی کیا ڈیوانڈ کر رہے ہیں اس کے دو پینٹ کر رہے ہیں اس ناظرین دو لاکھ پینٹ ہزار پر ڈیوانڈ کر رہے ہیں یہ بھی آپ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت چیز ہے تو سیب بھی آپ کا کیا کام ہے بیل کا کام ہے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کا ڈیرہ بھی ہے تو ڈیرہ کس چیز کا ہے آپ کے پاس مال کا ہے مال کا ہے مطلب پورے سال جانور پالتے ہیں اور صحیح 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 اگر آپ کے پاس جانور لے کے چھوڑ دیں کوئی مشکل نہیں اس کا کیا حساب کتاب ہوگا خرچہ آئے گا وہ تو دینا پڑے گا خرچہ تو یہ دینا پڑتا ہے دن کے حساب سے ہوتا ہے یا مہینے کا مہینے کا اچھا مہینے کا کتنا کوئی ایک چرپانیزار رفعہ دینا پڑتا ہے جو کھلانا پڑتا وہ تو دینا پڑتا ہے گاز ہمارا اپنا ہے اچھا تو جو خل بھیڑ چو کرے وہ تو دینی پڑے گی صحیح ہے یعنی مہینے کا کتنے مہینے کا دینی بنائیں مہینے کا تقریباً دس اکہزار رفعہ کا خرچہ آئے گا مہینے کا ٹھیک ہو گیا تو مطلب پورے سال آپ کے پاس جس ٹائم مرضی رکھوا دیں جس ٹائم مرضی رکھوا دیں ایک جانور انہوں نے اور کھلوایا ہے اس کی تو صاحب کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ اس کا مپنے تیس ہزار کر رہیں گی دو تن گڑا ہے گی بھائی یہ بھی چیک کروارے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کا بتائیں کہاں تک دینے گا ہے صحیح ہے باقی پیار محبت ہو جائے گی انشاءاللہ ان کے پیار محبت ہو جائے گی تو اب میرا تو آپ کو پرسنل یہی مشورہ ہے کہ آپ ان کے پاس چکر لگائیں انشاءاللہ ان کے پاس آپ راضی ہو گئے جائیں گے جانور لے گئے اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جاندار و شاندار جانوروں کی ٹوریں بس اب ٹوریں چیک کریں باقی سب چھوڑیں تو جی جانور خوبصورت تو کس کا دل نہیں کرتا فیرانے ٹرانے کا بس ہم نے بھی یہی کیا وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کچھ ہائی لائٹس نمبر بتا دیں کوئی آپ سے رابطہ کمیہ ساتھ ہو گئے اور یہ مین لوکیشن کیا آپ کی تو تھوڑا سمجھا دیں ریمان شادی آل اچھا گوندل منڈی صحیح ہو گیا تو یہ ناظرین کی لوکیشن میروں نے بتا دی اور نمبر بتا دیا اگر آپ انٹرسٹیڈن کے جانوروں میں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور خود آکر میر بھی سکتے ہیں کوئی لوکیشن ہم تو سیب بھائی کا سیٹ اپ کور کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا آگے سے لے جائیں ادھر بھی ہمارے جانور باندے بھائی ہیں تو ادھر ہم آئیا تو ادھر ہمیں ملیں مضمر بھائی مضممبر بھائی ادھر ہمیں جانوروں کے حساب سے گائیڈ کریں گے اور سارا بتائیں گے ان کے ریٹس کے حساب سے ان کے وزن کے حساب سے اور ان کی نسلوں کے حساب سے اور آپ کو جانوروں کا شوق کروایں گے تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں جی مزمیل بھائی اس جانور کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ناظرین اس کی تین لاکھ بیس دار پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں نسل کونسی ہے جی ناظرین دیسی نسل کا جانور ہے ماشاءاللہ مزمیل بھائی دان چیک کروائی یہ ناظرین ماشاءاللہ دوندہ جانور ہے جی وزن اس کا کتنا ہوگا آپ کے انتازے میں پانچ ایک منٹ ٹھیک 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 ناظرین ایک جانور آگے ہے جی یہ ماشاءاللہ بہت خوبصور ہے جانور ہے اس کی پیارے بھی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ناظرین اس کی ساڑے تین لاکھ رہے ہیں یہ دان سے کیاد نہیں یہ بھی دھندہ دھندہ جانور ہے جی ماشاءاللہ جانور کی پلائیش کر سکتے ہیں بہت خوبصورت جانور ہے اور اس کی دیمانڈ کرتے ہیں جی اس پالے کی دمانڈ کرتے ہیں چار لاکھ اس کی ناظرین چال لاکھ رہے ہیں یہ قلبی جیسی اس سے آگے یہ تو میخے رسنگ allenیا قدمی٣ تھا اس کی ناظرین انشاءاللہ اکر پر ڈوانڈ کرے ہیں ما شہ اللہ خصورتی میں لا جواب جانور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ چار دان کا جانور ہے جی ماشاءاللہ بہت پیارا جانور ہے کتنا وہ وزن ہوگا اس کا آپ کے اندازل کو کم سے کم چھ منت رہیں گے چھ منت وزن سی 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 ناظرین تقریباً چھ منت کا جانور ہے پلاو جانور ہے اس سے آگے جلتے ہیں جی کس نسل کا جانور ہے جی یہ ناظرین فتح جنگی نسل کا جانور ہے اس کا کتنا ویٹ ہوگا آپ کے اندازے میں بزن کتنا ہوگا اس کا ساڑھ دین چار مند کا جانور ہے ماشاءاللہ لیکن ہے خوبصورت اس کے جو کہلے خوبصورتی کے پیسے ہیں ناظرین یہ چار دانت کا جانور ہے اور یہ ہے دو دانت کا اس کا دو اسی ڈیوانڈ کر رہے ہیں اور اس کا دو ساٹ تو ناظرین اب ہے آپ کے پیشے نظر ویڈیو کی جان کیونکہ اب ہاں آپ کو دکھائیں گے ایک ایک بیوٹی کھول کے سب سے پہلے ہے جی ماشاءاللہ یہ ڈبا بیوٹی جس کو میں نے اس وقت پکڑا ہوا ہے تو جب میں نے اس کو کھولا اور اس کی خوبصورتی اور اس کا نخرا دیکھا تو یہ کہلے سیدھا میرے دل پہ جاگے جانور لگا اور صرف لگا نہیں بس گیا خلاصہ میں یہ بات کہی کہ اگر اس وقت میری رینج ہوتی تو اس جانور کو میں کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دیتا اور تو اور دل بھی یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی لے 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 اور جب کہہ رہی تھی کھا کے لے خیر تو جی آپ ہماری دکھ بری داستان کو چھوڑیں اور جانور کا شوک کریں اب آپ کو شوک کروانے جا رہے ہیں دیسی بیوٹی کا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ٹوڑ چیک کریں جانور کی ایسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دیسی سٹاک کا سب سے خوبصورت جانور جو مجھے لگا باقی آپ اپنی رائے دے دیں کومنٹس میں گلائیاں پلائیاں مکھن ملائیاں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ چیک کریں تو جی اس جانور کی سپیشل بات مجھے یہ لگی کہ تھا یہ دیسی نسل کا لیکن اس میں جو کرنٹ تھا وہ بالکل فتح جنگی بیلو ہولا تھا آپ کو بھی چیک کرواتے ہیں یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیں جی اب آپ کی دل جو کے لیے ہیں ٹو بیوٹیز ان ون فریم چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ ایک ہے فتح جنگی بیوٹی اور ایک ہے دیسی بیوٹی ویسے تو خوبصورتی میں دونوں ہی لا جواب ہیں لیکن آپ بتائیں آپ کو دونوں میں سے کون سو زیادہ پیارا لگا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کیونکہ یہ آج کی ویڈیو کے سب سے ٹاپ لا جانور تھے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خوبصورتی تو ایک فیکٹر ہے ہی لیکن جو اصل چیز ان کی دونوں کی طرف مائل کرتی ہے آپ کو وہ ہے ان کا کرنٹ ان کا اگریشن ان کا نخرا تو جی ابھی جس جانور کا جس بیوٹی کا آپ کو میں شوک کروا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ پھرا ٹرا کے اپنا بھی شوک پورا کر رہا ہوں یہ ہے آج کا سب سے معصوم یا کہہ لیں کیوٹ جانور جس کی کیوٹنس کا ایک الگ ہی لیول تھا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کیوٹنس اوور لوڈڈڈ آپ لوگوں نے آنا ہے اٹک گونڈل ٹھیک ہے گونڈل منڈی کے سامنے ہمارے یہ جانور یہاں بھی بندے ہوتے ہیں پیچھے ہماروں کا فارم بھی اپنا اچھا تو فارم بھی آپ آسکتے ہیں فارم بھی گونڈل میں یہ جان بھی کسی تھی پوچھنے آپ کو فارم کے بارے میں بتا دے گا صحیح صحیح تو اٹک سٹی ہے ٹھیک ہو نمبر بولنے اپنا جو تین سو چودہ چلوینجا ترینک چار سرکتن تو یہ ناظرین نے نمبر بتا دی ہے اگر آپ انٹرسٹیڈ ہوں ان جانوروں کے لیے ان سے رابطہ کرنے کے لیے تو یہ نمبر آپ کو مل گیا تو جی انٹرویو لینے کے بعد میں نے سمچا کیوں آپ تھوڑا شگل ملا ہو جائے اس لئے میں نے ہارڈ ڈالا صاحب سے مستی والے جانوروں کو اس کا ریزلٹ آپ آپ دیکھی سکتے ہیں تو یہ رہا جی بلوپر نمبر ون اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا تو میں سمجھا دیتا ہوں تو جی کھیلنے کے بعد ہم نے سوچا کہ اس کو کھولا تو ہے ہی تو کیوں نہ اس کی بیوٹی آپ کو سنلیٹ میں چیک کروائی جائے تو جی اب دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ خوبصورتی اس کی اپنی فل جوبن پہ تو جی اس کو فراد را کے ہم نے اپنا شوک پورا کیا اور شوک پورا کرنے کے بعد ہم نے کہا چلو یار اب اس کو باندھ دیتے ہیں تو یہ نکالے جی ہم نے اپنی لیمبرگینی اب آپ اس کی دریفتیں چیک کی جائے گا اللہ خیر دریفتیں مارے نسنے والا جانور ہے نسانے والا جانور ہے دیکھیں بریکن نہیں لگنی اس کی تو جی میں نے جیسے رادے سے یہ جانور کھولا تھا اس نے تو جیسے میرے پیسے ہی پورے کرا دی گئے ویسے اس نے تو اپنا کام پورا کیا اب آپ یہ اپنا کام کریں جلدی جلدی میرے میلین سبسکرائبر کروائیں تو جی کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی اور کونسا جانور سب سے پیارا لگا باقی ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیک اندبہ نہ مت بھولئے گا تاکہ میری ہر نئی اپلوڈ کا آپ کو بروقت پتا جلتا رہے یہ دیکھیں ترہا یہ پھر مستیوں میں آیا ہے بہن یہ کسی دے گا اس کو نبیل بس کر دیا تو یہ تھی جی ہے ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعا میں در رکھے گا اللہ حافظ